موسیقی 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 روس کا روایتی لباس ایرانی ملاوٹ کے ساتھ سارا فان کہلاتا ہے روایتی اور ثقافتی ملبوسات کی طرح دلہن کا لباس بھی وہاں کی ثقافت کا اظہار ہوتا ہے اس کا رنگ، ساخت اور دیگر تفصیلات اس جگہ مذہب وغیرہ کی روایات کی آکاسی کرتے ہیں جیسے ترکی میں دلہن ایک سرخ دوشیزگی کی بیلڈ خوش قسمتی کے علامت کے طور پر پہنتی ہے اریٹریا میں دلہن گہرے رنگ کے ریشمی تاج اور جامنی و گولڈ عبادے کو زیب تن کرتی ہے تو دنیا بھر کی خواتین کے اور روسی ملبوسات کو دیکھ کر وہاں کے ثقافتی روایات کا انتازہ کیا جا سکتا ہے سرکی میں شادی کے دن دلہن کے اپنے باپ کے گھر سے رخصتی سے قبل بھائی یا باپ ایک سرخ رنگ کی دوشیزگی بیلڈ اس کی کمر کے گرد باند دیتے ہیں یہ رنگ خوش قسمتی اور خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے ملغاریا کے علاقے ریب نوف میں دلہن اپنے چہرے پر سفید رنگ مل لیتی ہے اور رنگا رنگ لبادے بے ملبوس ہوتی ہے یہ روایت صدیوں پرانی ہے اور دو روزہ تقریب کی سب سے نمائی چیز سمجھی جاتی ہے سری لنکل دلہنیں مشرقی اور مگری روایات کے انتظاد سے سجی نظر آتی ہیں یعنی بہت زیادہ کڑھائی والی، ریشمی ساری اور یورپی طرز کا نکاب دلہن کا زیور مفرد عدد پر مشتمل تیمتی پتھروں پر مشتمل ہوتا ہے پاجکستان میں ایک دلہن روایتی سفید لباس زید تن کرتی ہے اور کئی روزہ تقریب کے دوران وہ لبادے کو تبدیل کرتی رہتی ہے ڈونیشن خواتین شادی سے تین دن قبل اپنے ناخنوں، ہاتھوں اور پیروں کو مہندی سے سجاتی ہیں اور شادی کے دن ہجاب والا خوبصورت ڈریس زید تن کرتی ہیں چوخ، سرخ، گلاب اور میرون رنگ عام طور پر پاکستانی دلہنوں کی شادی کے دن انتخاب ہوتے ہیں سولہ سنگھار کے ساتھ ساتھ ہندوستانی دلہنیں سرخ ساڑی یا لہنگے کا انتخاب کرتی ہیں سولہ سنگھار کی روایت کے مطابق سر سے پاؤں تک خود کو سجایا جاتا ہے تینیا کے دار الحکومت نیروبی میں دلہن تین نقاب لیتی ہے ایک سر کے اوپر ہوتا ہے، ایک سے چہرہ ڈھاپا جاتا ہے اور ایک موٹا سفید کپڑا جس سے سر کے گرد لپیٹ لیا جاتا ہے سوائیتی ارٹیرین شادی میں سیاہ رنگ کا ریشمی تاج اور جامنیو گولڈ چوگا دلہا دلہن کے لباس کا حصہ ہوتا ہے عبت میں شادی سے ایک دن قبل دلہا اپنی دلہن کو عروسی لباس اور زیورات کا تحفہ دیتا ہے جس میں سر پر پہننے کے لیے چوٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں دستین میں دلہنیں بے داغ سفید لباس کا انتخاب کرتی ہیں اس لباس کو شادی سے ایک رات قبل پہن لیا جاتا ہے جبکہ دلہن کی ماں اس پر اپنے ہاتھ سے کڑھائی کرتی ہے پیرو کے شہر لیمہ میں عام طور پر دلہنیں سرخ اور سیاہ لبادے کو پسند کرتی ہیں اس پر کارٹن کی کئی تہیں ہوتی ہیں جبکہ کڑھائی بھی کی جاتی ہے دن میں بھی دلہنیں روایتی طور پر سفید ملبوسات جبکہ سونے یا چاندی کے زیورات کا استعمال کرتی ہیں اکثر ایک سبز ریشمی کپڑا سر پر باندھا جاتا ہے عالی میں دلہنیں جو چوگا استعمال کرتی ہیں اسے کفتان کہا جاتا ہے کیونکہ دلہا کی لباس کے رنگ جیسا ہوتا ہے گرشے سفید رنگ کافی عام ہے مگر کچھ شادیوں میں جامنی رنگ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ نوایات کے مطابق دلہنیں جو لباس شادی کے دن پہنتی ہیں وہ ہزاروں سال سے چلا آرہا ہے اور اسے ہام بوک کہا جاتا ہے کپان میں برف جیسے سفید رنگ کے کمیونوں کو فارتی طور پر دلہن کا لباس مانا جاتا ہے جبکہ سر پر ریشمی چوٹیاں ہوتی ہیں تو اس بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ یہ دلہن عطا چھوار بیوی بننے کے لیے تیار ہے پاکشی دلہن شادی کی تقریبات کے لیے سفید رنگ کے تین ملبوسات کو استعمال کرتی ہے قصتی کے دن وہ سفید چوگا کا استعمال کرتی ہے کیونکہ اس کے خاندان کے علاقے کی اکاسی کرتا ہے ایک نائجیریہ دلہن اپنی زندگی کے اہم دن پر شوک رنگ کے لبادے کو پہننا پسند کرتی ہے کہ عام طور پر درامدی کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے کچنیاں جیسے مسلم خطے میں دلہن سفید گاؤں سے سجی ہوتی ہے تبکہ ایک سلور پیٹ کمر پر ہوتی ہے توکہ ماں کی جانب سے بیٹی کو دی جاتی ہے کتالوی دلہن نیلے یا سبز لباس یا تاج کو پہنتی ہے اسے رنگ خوش قسمتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں ہم کچھ دلہنے روایتی سفید گاؤں کا انتخاب بھی کرتی ہیں اس تو آج کے لئے اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنے قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں زید ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں چالہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ مجھے دے جازت اللہ حافظ